ایک وقت میں ساٹھ روٹیاں کھا رہتا ہوں مشہور ادھاکار کے بچے کو موت سے بچانے والے جان ابراہیم کی شادی کے کئی برس بعد بھی اولاد نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی تو یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں بولی وڈ کے ایسے مشہور ادھاکار جو کہ ماضی میں اگرچہ کافی مقبول ہے مگر ابھی وہ خاموش ہو گئے ہیں ہماری اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جان ابراہیم کے بارے میں تو جان ابراہیم سے بتعلق کے دلچسپ معلومات فراب کریں گے مشہور بارتی ادھاکار جان ابراہیم ایک وقت تھا کہ جب اپنے دلچسپ انداز بوڈی وڈلنگ کی وجہ سے بہت سائی فلموں میں کافی توجہ حاصل کر لیتے تھے اور بہت ہی جلد حاصل کر لیتے تھے انیس سو بہتر کے ممبئی میں ایک مکس مذہبی فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں ایسے کئی لمحات دیکھے جب اسے دلچاہ وہ ایسا کیوں ہے جان ابراہیم کی والدہ کا تعلق پارسی مذہب سے تھا جبکہ ان کے والد شام کی حیسائی ملخاندار سے تعلق رکھتے تھے جلتیس بات یہ ہے کہ جان ابراہیم کا مذہبی نام فران ابراہم ہے جبکہ مذہب سے انہیں بھی لگاؤ ہے دوسری جان ابراہیم دوہزار گیارہ تک ادھاکارہ بیپاشا باسو سے کافی قربت رکھتے تھے دونوں کی دوستی بھی رشتہ داری میں بدلنے والی تھی لیکن پھر دونوں کی رائیں جدہ ہو گئیں کیونکہ جان ابراہیم کاروباری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے شادی کے چھ سال کا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی انڈیا کوئی اولاد نہیں ہے جان ابراہیم کے اہلیہ نے رضا مندری سے بچہ پیدا نہ کرنے کی خواہش ظاہر کیے شادی سے پہلے ہی جان ابراہیم کو بچے سے بہت ہی لگاؤ تھا بچے بہت پسند تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امران حاشمی کے بیٹے کے لیے بھی مدد کی خواہش ظاہر کی شادی مشہور ادھاکار امران حاشمی نے اس کے وقت کو بہت یاد کیا جب ان کے یہاں بیٹا ہے آیان حاشمی کینسر کے مرض میں مفتلا ہو کر آئیسو میں داخل تھے ادھاکار نے انکشاف کیا کہ اس وقت دو ادھاکار تھے جن میں سے ایک جان ابراہیم تھے جنہوں نے مجھ سے مسلسل رابطہ کیا میرے بیٹی خیریت معلوم کرتے رہے ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہا کہ امران اگر کسی چیز کی بھی ضرورت تو تم مجھے ضرور بتانا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے جان کا یادی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حیرت اندرے سور پر چو سٹھ روٹیاں کھا گئے ہیں کیونکہ سائز وہ چھوٹا تھا اور روٹیاں تو کھائی ہی کھائیں مگر ساتھ ہی چاول بھی کھا گئے ہیں